فیکٹ پرو چینل کو سبسکرائب کیجئے اور نئی ویڈیوز کے نوٹیفکیشن کے لیے اس گینٹی کو جرور دبائیے دوستو آج ہم بات کریں گے انڈین کرکٹ ہسٹری کے سب سے سفل کپتانوں میں سے ایک کیپٹن کول مہندر سنگھ دونی کے بارے میں دوستو مہندر سنگھ دونی کا جنم 7 جولائی 1980 کو جارکھن کے شہر رانچی میں ہوا تھا دوستو دونی کو بجپن سے ہی فوٹبال بہت پسند تھا اور وہے گول کیپر بھی تھے دونی کی گول کیپنگ کو دیکھ کر ان کے کوچ نے انہیں کرکٹ میں ہاتھ حجمانے کے لیے بیجا اور اس سے پہلے دونی نے کبھی بھی کرکٹ نہیں کھیلا تھا دوستو مگر دونی نے اپنی وکٹ کیپنگ سے سب کو بہت پرباویت کیا اور کمانڈو کرکٹ کلپ کے ریگولر وکٹ کیپر بن گئے اس کے بعد دونی کو ونکو مانکن ٹروفی کے لیے 1997 اور 1998 میں چن لیا گیا یہاں پر مہندر سنگھ دونی کا جبردست پردرشن رہا 23 دسمبر 2004 کو دونی نے بنگلہ دیش کے خلاف اپنا ڈیبیو کیا اور 2 دسمبر 2005 کو شری لنکا کے ہی خلاف انہوں نے اپنا ٹیسٹ ڈیبیو بھی کیا دوستو شروع میں دونی لمبے بال رکھتے تھے کیونکہ وہ جان ابراہیم کے بہت ہی بڑے فین تھے دوستو دونی نے 2007 کے 2020 ورلڈ کپ میں بھارت کی اور سے کپتانی کرتے ہوئے بھارت کو 2007 کا ورلڈ کپ بھی جتایا اس کے بعد 2009 میں دونی کی کپتانی میں بھارتی کرکٹ ٹیم ٹیسٹ میں بھی نمبر ون بنی دوستو اس کے بعد دونی نے 2011 ورلڈ کپ اور 2013 میں چیمپین ٹروفی بھی بھارت کو جتوا دی اور وہ ہر فارمیٹ میں دنیا کے سب سے سفل کپتان بھی بن گئے دونی نے 30 دسمبر 2014 کو ٹیسٹ کرکٹ کو الویدہ کہہ دیا 4 جنوری 2017 کو دونی نے ونڈے اور 2020 کی کیپٹنسی شور دی مگر آج بھی وہ 2020 اور ونڈے ٹیم کا حصہ ہیں دوستو حال ہی میں کچھ دن پہلے دونی نے 100 سٹمپنگ کرنے کا ریکارڈ بنایا ہے دوستو ہم آشا کرتے ہیں کہ دونی آنے والے 2019 کے ورلڈ کپ میں بھی اپنا مہتر پورن جوگدان دیں گے اور ہم 2019 کا ورلڈ کپ جرور جیتیں گے دوستو اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی تو اسے لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیے اور نئی موٹیویشنل ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے موسیقی